بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ایک انعبدو و یاک نستائین اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب کہہ رہے سوں گی اور آپ کا رمضان اچھے سے گدر رہا ہوگا رمضان کے مہینے میں انہونی ہو گئی ہے منصور علیہ نے بھی سچ بول دیا منصور علیہ نے کیا سچ بولا اس ورے میں آپ سے شیئر کروں گا لیکن شیئر کرنے سے پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ پپس پارٹی سے ہیں یا آپ ان مسلم لیگ نون سے ہیں تو یہ ویڈیو نہ دیکھیں اس کو یہیں ہی جھوڑ دیں پپس پارٹی نے مسلم لیگ نون نے ہر طرح سے عمران حان صاحب کو نکام کرنے کی کوشش کی اور کہا کہ کرونا کے معاملے پر عمران حان صاحب کچھ بھی نہیں کر رہے اور عمران حان صاحب کی گمتیں بھی جو ہے وہ غلط ہے بلاو بڑو درداری ہو یا شباز شریف ان دونوں نے اس کے اوپر عمران حان صاحب کو کرٹیسائز کیا ان کو تنقید کا انشانہ بنایا لیکن احرانگی کی بات ہے لیکن ایک انہونی ہو گئی ہے کہ منصور علیہان جو کہ موقع ٹھونٹے رہتے ہیں کہ کس ٹائم وہ عمران حان صاحب کو کرٹیسائز کریں لیکن آج میں تو حیرانی رہ گیا ہوں منصور علیہان نے ایک ریپورٹ گیلپ سرویج ہوتا ہے وہ سرویج جاری کرتے ہوئے کہا ہے اور دونوں پارٹیز کے وہ خلاف گئی ہیں مسلم لیگ نون کے خلاف گئی ہیں پپس پارٹی کے خلاف گئی ہیں اور انہوں نے ریپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ کرونا کے معاملے میں جو عمران حان صاحب کی قیمتیم لی ہے اس سے پاکستان کے جو بیاسی فیصد یعنی کہ ایٹی ٹو پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہیں کہ عمران حان صاحب اچھا کام کر رہے ہیں پیسے یہ عجیب ہوئی بات ہے کہ منصور علیہان جیسا بندہ بھی اب سچ بولنا شروع ہو پڑا ہے مجھے لگتا ہے یہ سوشل میڈیا کا اثر ہے اور سوشل میڈیا میں ان کو برپور تنقید کے بعد ان کے اوپر جب برپور تنقید ہوئی اس کے بعد ان لوگوں کو اب ہوش آنا شروع ہو پڑا ہے واللہ سے بیدری کی طبنہ ہے اور اللہ انشاءاللہ بیدری کی طرف لے کر جائے گا امید کا دور وڈیو آپ کو پسند رہی گی وڈیو آپ کو پسند رہی گی وڈیو آپ کو پسند رہی گی وڈیو کو لائک چینل سبسکرائیب نیکس وڈیو تک رہے دے جل اللہ حافظ با کسند رہی گا با کسند رہی گا